میں نے مامتہ بینر جی کی اوروچ کو دیکھا ہے جب سے وہ کانگریس میں تھی تب سے میں نے ان کو فالو کیا ہے یہ جو کل کا جو واقعہ ہوا ہے کلکتے میں اس کے بعد سے پرائیم نیسٹر نردر موڈی یا امیش شاہ کا ارادہ بھل ہی کچھ ہر رہا ہو انہوں نے ان کو ایک مارٹر بنا دیا ہے بھئی ان کون ہے بھئی کون بولے جانے ہیں بھئی ان کو ذرا تمہیں سکاییے پیٹ دیبیٹ کیا یہ کیا بات ہوئی جنہوں نے بھی مامتہ بینر جی کو فالو کیا ہے میں نے بہت قریب سے ان کو دیکھا ہے اور مامتہ بینر جی ہمیشہ اسی طرح کی سیاست کرتی رہی ہیں اور سنگل ہینڈیڈلی یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے لیفٹ فرنٹ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا جوتی باسو لیڈا اس کے بعد بددیب بھٹا چاریا کہ لیفٹ فرنٹ کی حکومت کو کون گرا سکتا ہے اور اسی مددے پہ وہ کانگریس سے الگ ہوئی تھی اور ٹرینمول کانگریس بنائی تھی اور سنگل ہینڈیڈلی انہوں نے لیفٹ فرنٹ کا خاتمہ کر دیا تو کل جو انہوں نے حرکت کی ہے سی بی آئی والوں نے جس کی ایمہ پہ بھی کی ہو یہ الگ بات ہے لیکن انہوں نے ان کو ایک سنجیونی دے دی ہے اور اگلے الیکشن میں اس کا بہت بڑا فائدہ وہ اٹھائیں گی یہ تو نمبر ون بات ہوئی نمبر دوسری بات جو ہے جو کرپشن کی بات ہو رہی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ کرپشن پہ آپ نے مکل رائے کا آپ نے بہت پاسنگ ریفرنس کیا میری رائے میں مکل رائے پہ بہت بڑی بحث ہونی چاہیے کہ مکل رائے کو ہمیشہ گرل کیا جاتا تھا صرف سوالیں نہیں کیا جاتے تھے سی بی آئی بلا کر کے اور اسی معاملے میں چٹ فن یہ جو شادہ معاملہ ہے اسی معاملے میں ان کے ساتھ بہت مرتبہ ان کو کسٹڈی میں لے کر کے ان کو گرل کیا گیا بلکل اور مکل رائے یہاں پہ آگے ہیں اور آج کی میں آپ کی چٹ فن کا معاملہ تو دو تین اسٹیٹ میں جوڑا ہوا ہے اوڈیشہ اور آسام تک پھیلا ہوا ہے اوڈیشہ اور آسام پر تو کبھی انگلی بھی نہیں اٹھتی ہے ہمیشہ ویسٹ بنگال پر ہی جانچ ہوتی ہے بلکل بلکل نہیں دیکھیں اور مکل رائے کے بارے میں بتا دوں جس مکل رائے کی یہ بات کر رہے ہیں اور روی شنکر پرساد کا ذکرہ آیا ہے آج ایک فنکشن میں روی شنکر پرساد اور مکل رائے دونوں شامل تھے وہاں پہ ایک خاتون ہے بھارتی گوش جو فارمر آئی پی ایس آفیسر ہے مدنا پور کی ہیں ان کو آج بی جے پی میں شامل کیا گیا اور یہ وہ کون خاتون ہے یہ وہ خاتون ہے جن کو ایک سال پہلے ان کے گھر پہ ریڈ ہوا تھا ان کے گھر پہ ریڈ ہوا تھا اور اسی فنکشن میں کانون منترے نے اگر سے نکلا تھا کہ جو بھی یہاں پہ آتا ہے وہ ساف سترہ ہو جاتا ہے جب تک وہ بی جے پی میں نہیں ہے وہ کرپت ہے بی جے پی میں آئیے ساف سترہ ہو جائیے تو بی جے پی کا نام میرے خیال میں کسی ڈیٹروجن کمپنی کے نام پہ رکھ دینا چاہیے یہ مذہر کا خیز ہے لیکن یہ سچا ہی ہے لیکن رفت جاوید بہت دیر سے انتظار کر رفت جاوید صاحب رفت جاوید صاحب جو دو سوال جانا پر ہیں اہلا سوال لیے میں ویپ لو ہوں گا خواب ہو چکے جائے کیونکہ مجھے بریک پر جانا ہے اس سے پہلے رفت جاوید لینا ہے مجھے رفت جاوید صاحب دو چیزیں ایک تو امیر حیدر زیدی صاحب نے جو کہی کہ جو ریاستی سرکار ہے ٹی ایم سی وہ اپنے ہاں پولیس کا غلط اسمال کر رہی اور مرکزی جو حکومت ہے وہ سی بی آئی کا غلط اسمال کر رہی ایک سوال یہ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا سی بی آئی کے بہانے دوہزار انیس مشن پر بھی ایک طرح سے نشانہ ہے چاہے وہ بی جے پی کے ہم بات کر لیں یا ٹی ایم سی کی اور ممتہ بنر جی کے دھرنے کی بات کر لیں دیکھیں ابو غرارہ صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے ایک بہت ہی شرمناک لمحہ تھا لیکن جب اگر ہم بات کرتے ہیں اور ہم بلیم کرتے ہیں ممتہ بنر جی کو کہ انہوں نے اپنی پولیس کا غلط طریقے سے استعمال کیا اور اس کو سی بی آئی کے خلاف سی بی آئی جو ایک بہت امپورٹنٹ دھاچہ ہے ایک کسی بھی ڈیموکرسی کا اس کو کمزور کرنے میں بہت بڑا رول ادا کیا زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے پچھلے مہنے پچھلے مہنے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی بی آئی کے ڈائریکٹر تھے آلوک ورما ان کو سپریم کورٹ نے ان کو ارین سٹیٹ کیا تھا اس کے صرف دو دن کے بعد پرائم منسٹر موڈی لیٹ جو تری میمبر کی کمیٹی تھی ان کو ان کے پس سے ہٹا دیا اس کے پہلے کیا ہوا تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے اگر یہ کہتے ہیں کہ کرپشن کے معاملے میں بہت ہی سیریس ہیں اور سی بی آئی کو بہت سیکرو سینکٹ آرگنائزیشن مانتی ہے یہ سرکار تو پھر یہ آلوک ورما کیا کر رہے تھے اپنے نمبر ٹو راکش حسطانہ کے خلاف تین کروڑ برائیوری کا الزام تھا وہ ان کے خلاف انہوں نے ایف آئی آر درچ کیا تھا مہین کوریشی کے معاملے میں منی لانڈری کے معاملے میں آپ ڈلی پولیس جو آپ کو ریپورٹ کرتی ہے یہاں آپ ویس بنگول پولیس کو آپ بلیم کر رہے ہیں آپ نے خود دلی پولیس کو استعمال کر کے اپنے ہی سی بی آئی ڈائریکٹر کے ہیٹ کوارٹر میں آپ نے ریٹ کروا دیا رات و رات کانسٹیچیوشنل کو کر دیا ان کو آپ نے نکال دیا اب آپ کہیں گے کہ نہیں آلوک ورما کے خلاف کرپشن کے الزامات تھے تو اگر آلوک ورما کے خلاف کرپشن کے الزامات تھے اور وہ سی بی آئی ڈائریکٹر بننے کے مستحق نہیں تھے تو ان کو ٹرانسفر کر کے آپ نے ڈائریکٹر جنرل سیویل ہومگارٹ کیسے بنا دیا تو یہاں یہ جو دوغلاپن ہے یہ جو بدونوانی پہ اور کرپشن پہ جو دوغلاپن ہے مطلب سب اپنے اپنے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں سب اپنے اپنے مفاد کو لے کر ہی ایک طرح سے آگے بڑھتے ہیں نہیں نہیں نمبر دوسری بات دوسری بات میں دوسری بات بتا دوں میں دوسری بات بتا دوں جو آپ کہہ رہے تھے کہ دوہزار انیس سے پرسو پرائم منسٹر نرین موڈی درگاپور میں ریلی کر رہے تھے انہوں نے حوالہ دیا کہ ہمارے ورکرز میں بہت ظلم ہوا ہے آپ بس دھائرے رکھیے ان کے الفاظ تھے وہی ہوا دوسرے دن دیکھئے کل صبح میں یہ خبر لیک ہوتی ہے کہ راجیف کمار ایپسکانڈر ہے کالکٹا پولیس وہ ریلیس جاری کرتی ہے کہ یہ بیسلس ہے کوئی ایپسکانڈر نہیں ہے اور ویڈین ٹو ٹو تھری آوز وہاں پہ چارلیس لوگوں کی ٹیم وہاں پہنچ جاتی ہے ریٹ کرنے کے لیے تو اس کو آپ کیسے دیکھیں گے